بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات کی تازہ ترین پیشکوئی کے مطابق کراچی سندھ میں پچھلے دو روز سے شدید سردی کا سسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے کراچی میں درجہ حررت کافی زیادہ گر چکا ہے ناظرین آج 23 جنوری کے روز محکمہ موسمیات نے ایک اور سردی کی لہر کے حوالے سے بڑی پیشکوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام رات سے ایک اور مغربی ہواوں کا سسلہ کراچی سندھ میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے سردی کی نئی لہر کراچی کو ہٹ کرے گی اور پچھلی سردیوں کا ریکارڈ توڑ دے گی سردی کی نئی لہر بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی نئی لہر آنے والے تین سے چار روز تک جالی رہے گی سردی کی نئی لہر سے کراچی سندھ کے درجہ رہت گرنے کے چانسز موجود ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی نئی لہر کی وجہ سے کراچی سندھ کے اندر آج رات اور کل صبح تک درجہ رہت سنگل ڈیجٹ میں رہے گا اور ناظرین کراچی سندھ کے اندر فیلحال بارشوں کا کوئی امکان موجود نہیں ہے اور فروری کے شروع میں ایک طاقتور ہوا کا کم دباؤ کراچی سندھ میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے ہلکی سے درمیانی بارش کے چانسز بن سکتے ہیں باقی ناظرین موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے سردی کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو